ممشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پدم لکشمی کے بارے میں پدم لکشمی جو کہ بھی حالی میں ایکچلی میں کافی زیادہ سرکھیوں میں ہیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے سرکھیوں میں کیوں ہیں ساتھ ان سے جو کہ تمام جانکاری کو بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے تو بینہ زیادہ سوہ میں لیے یہ اچھلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں سرکھیوں میں کیوں ہیں دراصل اب یہ حالی میں جو پدم لکشمی ہیں جو کہ ایکچلی میں ایک ٹرانس زنڈر ہیں یہ کافی زیادہ سرکیوں میں ان کے سرکیوں میں ہونے کے پیچھے کا قارن یہ ہے کہ انہیں اب یہ حالی میں جو کی بی سی ہے یعنی جو کیرل بار کاؤنسل ہے اس کے دوارہ تقریباً پندرہ سو انتیس لوگ ریجوئٹس میں سے پدم لکشمی کو کیرل ہائی کورٹ کے انتقرد ایزن ایڈوکیٹ کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پدم لکشمی ہیں یہ ایکچلی میں پہلی ٹرانس زنڈر وومن لائر بن گئی ہیں کیرل کی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی جو نیوکتی ہوئے یا کئی نہ کئی جو جیڈیشل سسٹم ہے اس کے پوائنٹ او ویو سے اگر دیکھیں تو یہ کافی ایمپورٹنٹ مانا جا رہا ہے کیونکہ ایکچلی میں ہوتا کیا ہے کہ کئی باری جو ٹرانس زنڈر سمدھائے کی کئی سارے مدھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان مدھوں کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ کوئی ایک ایسا بیقتی ہونا چاہیے جو اسی کومیلٹی سے بیلونگ کرتا ہو تو ویسے کنڈیشن میں اگر اسی کومیلٹی کا کوئی بندہ ہو تو ویسے کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر مدھے کو اور بہتر طریقے سے وہاں پر اٹھا سکے گا تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں یا جو نیوکتی ہوئی ہے یا کافی ایمپورٹنٹ مانی جا رہی ہے اس کے لئے بات کریں کون ہے پدم لکشمی تو دھیان اتنا ہے کہ جو پدم لکشمی ہے انہوں نے ایکٹری میں اپنی جو گرائجویشن ہے فیجک سے کمپلیٹ کی ہے اس کے لئے انہوں نے کیرل کی ایرنا کولم گورنمنٹ لوگ کالیج سے اللیل بی کی ڈگری پرابت کی ہے ساتھ ہی ان کی جو جورنی رہی ہے یہ کافی انسپریشنل رہی ہے انہوں نے شروعات میں کئی سارے پرائیوٹ انسرنس کامپنیز کے انتقات از ان انسرنس ایجنٹ کے طور پر کام کیا تھا بعد میں انہوں نے لائی سی کے انسرنس ایجنٹ کے طور پر بھی کام کیا تھا اپنی فنانشل نیرز کو پورا کرنے کے لئے اس کے بعد انہوں نے جو وہاں کی اسٹیٹ جیڈیشل سرویس ایگزامنیشن ہوتی ہے اسے انہوں نے دیا اور پھر ان میں اور اس ایجنٹ میں انہیں ایجنٹ میں سفلتہ پرابت ہوئی اس کے بعد انہوں نے جو وہاں کی سینئر ایڈوکیٹ ہیں کیوی بھدر کماری انہوں نے انہوں نے انٹرن کمپلیٹ کی اور پھر فائنلی اب انہیں کیرل ہائی کوٹ کے اندر پر از ان لائیر کے طور پر پوائنٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دھیان رکھنا ورس دو ہزار سترہ میں یہ بھی بہت ہی ایمپورٹن نام ہے جو جیوتبہ منڈل ہیں یہ بھارت کی پہلے ٹرانسزینڈر جج چونے گئے تھے بہت ایمپورٹن نام ہے انہیں جو لوگ عدالت آف اسلام پور جو کیا ویسٹ بنگول میں پڑھتا ہے انہیں ایزا جج کے طور پر پوائنٹ کیا گیا تھا اور ان کی بھی جو جورنی ہے یہ کافی سٹرگلنگ رہی تھی باقاعدہ جو ایتا منڈل ہیں یہ شروعاتی دلوں میں انہوں نے اپنا جو گزارہ ہے یا بھیک مانگ کر بھی کیا تھا اور پھر دیرے دیرے ان کی جو فنانشل کنڈیشن سے وہ صحیح ہوتی چلی گئے اور پھر فائنلی جو ہے انہیں جو اسلام پور کا لوگ عدالت ہے اس کے انترگت انہیں جج کے طور پر پوائنٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھی ورس 2018 کے اگر ہم بات کرے تو اس کے انترگت ایک اور نام ہے یہ ہے ویدیا کاملے جو کہ ایک ٹرانسزینڈر ایکٹویسٹ رہے ہیں اور انہیں جو لوگ عدالت ہے ناکپور میں اس کے انترگت انہیں میمبر جج کے طور پر پوائنٹ کیا گیا تھا ساتھی سیم یار یعنی ورس 2018 میں سواتھی بیدھان باروہ جو کہ ایکچلی میں تھرڈ ٹرانسزینڈر رہی تھی بھارت کے انترگت جنہیں ایسا جج کے طور پر پوائنٹ کیا گیا تھا تو یہ ہمارا آج کے ویڈیو جس کے انترگت ہم نے جانا کون ہے پدم لکشمی ساتھی ان سے جو جانکاری کو بھی آج کی اس ویڈیو میں اپنے آپ کے ساتھ ساچھا کیا آسا اور امید کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شرد چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب نبیل کو نہ بھولیں ایسے انفرمیٹیو ویڈیو اس کے لئے تو ایسے میں آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں سوست رہیں سرکشت رہیں آپ سے پھر اگر ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دہنے بات گل بائی ٹیک کیر چہہند